صدق کل ہنگ مجلس سے اتحاد المسلمین ڈائیس پہ تشریف فرما محفل کے سر جناب بھائی سکندر آدم دارہ صاحب جناب بھائی سجا جبالی صاحب جن لوگوں نے تقریر کر لی ہے ماں ان کا نام نہ لی لی تو کوئی حج نہیں ہے جناب بھائی سمساز صاحب جناب بھائی مکھیا رام راج صلیق صاحب آجی جی منوبر بابو نیتندر سے آئے ہوئے مولانا سہنباد صاحب آج کے اس محفل کے نظامت کر رہے مولانا مدنی صاحب بھائی جناب بھائی محفوظ آدم صاحب اور قربجوار کی بستیوں سے آئے ہوئے سبی میرے بھدرگوں نوجوانوں عزیزوں ہمم مسلم ساتھیوں یہاں پر موجود حیدناباد اور مالاستہ کے ہمارے مہمان مقررین بھائی سندوز جی اور صاحبیوں مجھے بے پناہ مستدد ہو رہی ہے کہ امور بیسا کی بلحالی کے دن کا خاتمہ ہوا جاتا ہے ہوا اندھیلی رات جس میں پورا امور بیسا دوبا پرا تھا گاؤں میں غربت نے اپنا موں کھول کر سب کو چیوا لیا سیلاب نے تواہی وہ بربادی کی وجہ سے ہمیں غریب اور مفلوق الحال بنا دیا اور یہاں کے ظالم اقتدار نے ہماری نکیوں پر پل اور ہماری بستیوں کو سرک سے معروب ہی نہیں رکھا بلکہ ہمارے بیماروں کو دوا سے محروم بھی رکھا چونکہ جس سخت نے پیدیس ساتھ رہا قیادت کی وہ مستان کسی مستان کی جگہ جو مستانگی میں ہو پیپل کے درخت کے نیچے برگت کے درخت کے نیچے پہار کے کھومہ ہونی چاہیے ایسن ملی میں نہیں ہونی چاہیے اور اب کی بار امار کی جنتہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مستان اب تیرا سیاسی قبرستان تے کر دیا گیا ہے کہتا ہے اپنے آپ کو حاجی زبان اتنی کندی بولتا ہے گنڈا گردی کرتا ہے ڈاکٹر ابو سائم یا بیٹھا ہوا ہے جس بیٹے نے امار بیسا کا نام کارناٹک میں جا کے روشن کیا ہے ایک معروف ڈاکٹر ہے بیلال یہاں پر بیٹھا آنا چونی مانی کا اس گاؤں کے نوجوانوں کا گصور صرف یہی تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے بدھالی کے خلاف ایک لگنے لولے سیاستہ کے خلاف وہ کہتا ہے کہ پہنشٹر ستیڑا بیسی وہ اماریم کے لوگوں کا ہاتھ پیٹھ دیں گے مستان تو اپنی تصفیر دیکھ تیرے ہاتھ کو ابھی تریڑنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی تیرے ہاتھ ان کی ضرورت نہیں ہے مجد توڑنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے مندر بنانے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے بابری مجد سے پہلے بھاگرپور میں ہمارے لوگوں کو تم نے قدر کیا ہے وہ جماعت کے ساتھ جا کر بیٹھا ہے اور امنار پرتا پڑھ لی تو دلالی کر کے آکے گالیوں دینے کے لیے آیا پیری اوقات کیا ہے لوگوں بہت سائے مقلدات ان لوگوں نے پڑھے ہیں میں نے چاہتا کہ انتباندار مقلدات کا جواب دیا جائے عجیدی منور کو عجیدی منور کو بھی شاہدی کرنی تھی واقع نہیں بچ سکا ہے کم صرف ایک وہ بات کہا کے بھل جائیں گے ہماری آنکھیں بے سوری سے انہیں دیکھنا چاہتی ہے اور قائم میں سمار کرنے کے لیے بے قرار ہے ہم اپنے قائد پر سورا چاہتے ہیں میرے بھائیو دو امیوار ہیں ایک ناکارہ امیوار پیسی سالوں سے آپ کو برباد کیا ہے اور امور بیسا کی سبزمین نہیں بلکہ چنگاری کا ایسا پھوٹی ہے وہ گھر کے بغن سے پھوٹی ہے آج سرسی میں ہنگری میں چھوڑا باری میں لوگوں کا انقلاب برپا ہے آج لنگرہ ٹوری کا معاملہ ہو وہاں کے غریبوں نے نعرہ دیا ہے کہ جب سیلاب میں ہم ٹھوڑ رہے تھے تو ایک نکٹی چوڑا بھی دینے نہیں آئے گاؤ کے چودریوں کو اس حسی کا بھوچ گرانے والا مستان گاؤ کے چودری سے بھوٹ مانگ غریبوں سے بھوٹ مانگنے کا تمہوں کو مستان کی حیثیت آج سرسی کے جھپتی میں جلوان کا گھر جب میرے لگتا ہے بھوٹ مانگنے کا بھوٹ مانگنے کا غریب کسان پیدا ہو گیا ہے گاؤں کے کچھ چودری پریشان ہے کہ مر فرما ہارے جاگے ہمچار کیے تھے بھوٹ مانگنے کے ساتھ ہمانے چاہید ابھی بولیں گے کہ کتان اور دھسان اس کو فرق نہیں ہے سرسی میں جلنگ لیتا ہے ندیجے کنارے ہیں گھر کرتا ہے تو اس کو دھسان کہتا ہے اب کی بار ساری آجندہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تُو منطری بن کے کتان کو دھسان کہتا رہا امور پیسا کی جنتہ نے اب مانگنہ میں بھسان کا خاصلہ تُوہا کر لیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر بندن گھر بندن نے کیا دیا لوگو گھر بندن تو دھور کی بار وزیر بناو وزیر بنا بوتل منطری چونکہ وہاں جب خبر پہنچی کے مستان ہے اس کو بگئے پیے نشے میں لاتا ہے تو اسے کچھ نہیں دے گا بوتل کا منطری بنا دو شراب کا منطری بڑھ گیا شرب نہیں آئی ایک پل نہیں بنا سکا ایک سرک نہیں بنا سکا ہگاروں بیٹیا پیٹ میں بچہ لے کر مڑ گئی اور ان کو ایک ہسپیٹل نہیں دے سکا آج پیپل کو راہ سے لے کر آج جاؤ خاری ہاتھ تک ایک ڈاکٹر مویسر نہیں ہے اور انہوں نے گھنڈوں کے جرے سے حکومت کی ہے میں کہتا ہوں مستان جی کان کھول کر سنوی جی گھنڈوں کا راج اب گھے گیا ہے چونکہ امور بیسا کے لوگوں نے نعرہ دے دیا ہے تخت بدل دو باج بدل دو گھنڈوں کا اپناہ پرساسن کے لوگوں کان کھول کر سنو میری جیت اور ہاتھ تو آسمان میں تے ہوگی لیکن امور بیسا کی جنت آپ جھرک گئی ہے پرساسن گھنڈوں کا ساتھ مد دو گھنڈوں کے شراب اپنے بازوں مطا کرتا ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ وردیوں میں ہو جو لوگ سرکاری نوکڑیوں میں ہو آپ سرکاری نوکڑی میں ہیں آپ کے پتا جی نہیں ہے آپ کی بہن نہیں ہے آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں آپ کے سارے خاندان کے لوگ نہیں ہیں اگر امور بیسا کے لوگوں پر ظلم کرو گے تو تمہارے خاندان والوں پر لوگ ظلم کریں گے کسی ظالم کا ساتھ مد دو سکچائی کا ساتھ دو آئیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج براہتگا کی طرف گلہیا بھائی نے یہ کہہ دیا ہے ان کو کیا کہہ دیا ہے کہ اے سبا جفر تمہارا باپ ایک نیک آدمی تھا وہ نیک آدمی آز زندہ ہوتا تو آج حاجی مزفر کہتا کہ بیٹا تو میری ندفے کی اولاد ہے تو میرے مال کا حصہ دار بن سکتا ہے میری دولت کا حصہ دار بن سکتا ہے لیکن تو مجید اور صدیتوں نوالوں کے ساتھ ہے میرے ووٹ کا حق دار نہیں بن سکتا ہے یہ کلیہ بھائیوں ہم امید کرتے ہیں ہم پوری دلیو ایسا ہنگو مسلم بھائیوں ہم ہنگو مسلم انتحاد کو پرکارا لکھنا جاتے ہیں ہم یہاں محبت کی خدا بنانا چاہتے ہیں مجید کے مینارے بگر کوئی تولے تو ہم اس چلے بھی قبل گتائیں گے اگر مجید سے مجید کے قلص کو بھی کوئی کرے گا مختوری بار سبتہ بھائی بھائیوں کے بھائیوں کے بھائیوں کے بھائیے گا ہم آجابہ وقت نہیں دینا جاتے ہیں ہم اپنے قائق کو قرارے کی دینا موسیقی